نمسکار بہت سفاغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ مرینہ سے کبر ہے جہاں پر پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے نور آباد پولیس نے ارتیاروں کا جکیرہ ضبط کیا ہے سترہ کٹے کے علاوہ تیرہ زندہ کارتوز بھی پولیس نے برامت کیے ہیں اور ایک وقتی کو پولیس نے معاملے میں گرفتار کیا ہے بڑھوانی میں بھی پولیس کو کامیابی ملی ہے پولیس نے اٹھاون کٹوں کو برامت کیا ضبط کٹوں کی قیمت چار لاکھ روپے سے زیادہ بتائی جاری ہے وہیں چار پسٹل کو بھی پولیس نے برامت کیا ہے پسٹل کی قیمت ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے بتائی جاری ہے دو تصویر آپ کے سامنے ایک منہنا کی دوسری بڑھوانی کی بڑھوانی کی اگر ہم بات کریں الیکشن کو لے کر پولیس نے پندرہ الگ الگ جگہوں پر دبشتی تھی اور ہتھیاروں کو برامت کیا اس معاملے میں چار لوگوں کو بھی پولیس نے حراست ملیا ہے کرگونزلے کی قصراوت پولیس نے ایک وقت کے جھوٹے اپنے پر فیروتی مانگنے والی کھٹنا کا پر دفعش کر دیا یہ وقت دوانچو نے خود ہی اپنے اپنے کی کہانی رچی تھی فلحال شہر مارکیٹ میں گھاٹے کے چلتے پتا سے روپے اٹھنے کے لیے دیوانچو نے دوست رجت کے ساتھ مل کر بیس لاکھ روپے کی فیروتی کی مانگ کی تھی کسراوت پولیس نے دونہ روپیوں کو گرفتہ کر دیا ہے دیوانچو پولیس کو لگتار گمراہ کر رہا تھا پی ایم اوڈی کل گوالیر آئیں گے جہاں وہ سندھیا اسکول کے ایک سو پچیس ساتھ اپنے دوست سماروں میں شامل ہوں گے پی ایم کے آگمن کو لے کا سندھیا سکول کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے اور سماروں کی شروعات سپیشل سکریننگ فلم سے کی جائے گی پردان منتری کے آگمن پر سندھیا سکول کا بینڈ ان کا سواغت کرے گا اس سماروں میں سندھیا سکول کے بھوت پور ڈبچھاتر پارشوف گائک نیتن مکیش سہیت میٹ پردس بھی شامل ہوں گے پی ایم ایک پردشنی کا بلوکم بھی کریں گے اور اس کے بعد یہیں سے نیو ملٹی پرپس سپورٹس کمپلیکس کی آلدھار شلا بھی رکھیں گے پی ایم موڈی مادھو اوارڈ دوہزار تیس بھی پردان کریں گے پردان منتری جی کا آگمن ہمارے گوالیر کے کیول نہیں لیکن پردیش کی کیول نہیں لیکن دیش کی اگرم اور پراتھمک شکشہ کی سنسطہ سندیا سکول کا ایک سو پچیسوی ورشگھات پر ان کا آگمن ہو رہا ہے فاؤنڈرس جو ایک سو پچیسوی سال گی رہا ہے ہمارے سکول کی جو ایک سو پچیس سال ہو گئے ہمارے سکول کو تو اس کے لئے ہم نے بھار سے ایک سمیت ناکڑی تیم ہے سندیا تیم ممبر سے بلائے گئی ہے جو نرطے کلا کی پردرشنی کرے گا اورکیسٹر جیسی چیز پلے جیسی چیز کرے گا جو کی بہت اچھی ایس بار کی پہلے سے الہ بہتر ہے یہاں ہمارے ایک سو پچیسوہ فاؤنڈرس ڈے منایا جا رہا ہے جس میں ہمارے دیش کے جسی پردان منتری شی نریندر موڈی آئیں گے اور ہمیں ہمیں سب کو آکر شک کریں گے ہم سب کو آگے بڑھنے کے لئے پردان منتری نریندر موڈی سندیا اسکول کے اسٹھاپنا دیوس کارکرم میں آ رہے ہیں یہ سندیا فورٹ اسکول کا پرانگن ہے جہاں پر یہ منچ بنایا گیا ہے اس پر پی ایم موڈی شام پانچ بجے کے قریب آئیں گے اور لگ بگ ساڑھے چھے بجے تک ڈیڑھ گھنٹے کا وقت پی ایم موڈی اس سندیا اسکول میں بتائیں گے اس دورہ ہم پی ایم نریندر موڈی یہاں ایک سپورٹ کمپلیکس کی آدھار شلا بھی رکھیں گے اس کے ساتھ ہی پی ایم موڈی کے ساتھ یہاں پر کیندری منتری جوترادیت سندیا نریندری سنگھ تومر سہیت پردیش کے کچھ منتری اور راجپال منگوبائی پٹیل بھی یہاں موجود رہیں گے اور قریب پانچ ہزار سے زیادہ یہاں پر جو لوگ ہیں ان کے بیٹھنے کی ویوستہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پرانگن میں کی گئی ہے ان میں گنمانین لوگ رہیں گے اس کے علاوہ سندیا اسکول کے پورو چھاتر بھی یہاں موجود رہیں گے راج شاہی راجہ مہاراجہ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے کی گئی تھی اور اب اس اسکول میں دیش کے کئی راجنیتہ ادھیوکپتی اور سینے جگت کے بچے پڑھائی کرتے ہیں یہاں سے سلمان خان، انوراک کشب، سہیت تمام بڑے نیتہ ہو چاہے پرافل پٹیل یا نٹور سنگھ یہاں پڑے ہوئے ہیں تو نشطی طور پر یہ ایک بڑا دن ہے گوالر کے اتحاس میں سندیا اسکول کے اتحاس میں کہ جب پی ایم موڈی یہاں آ رہے ہیں اور اس کارکرم میں لگ بک ڈیڑھ گھنٹے تک وہ شامل ہوں گے اس دوران وہ سندیا اسکول کا اتحاس بھی جانے گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک سو پچیس واہ ستھاپنا دیوہ سے تو اب لوگوں کو انتجار پی ایم کے آنے کا کہ جب وہ اس کارکرم میں آئیں گے سوشیل کوشک نیوز ایٹین گوالر چناؤں سے جڑی بڑی خبر پانچ راجنیتک دلوں کو مانتہ ملی ہے اور اسی کڑی میں نیانتر پارٹی کے پارٹی کو بھی مانتہ ملی ہے وند جنتہ پارٹی ویدھان سبھاکا چناؤں لڑے کی وند کی کئی سیٹوں پر چناؤں لڑے کی نیانتر پارٹی کے پارٹی وند جنتہ پارٹی لگتار وندرشت کی مانگ کرتے آئے ہیں ترپارٹی جنہوں نے اب نئی پارٹی بنانے کا دان کیا ان کی وند جنتہ پارٹی ویدھان سبھاکا چناؤں لڑے کی کئی سیٹوں پر شاردی نورادپری کے موقعے پر سی ایم شیو راہ سنگھ چوہان اپنی دھنپتنی سادھنا سنگھ اور چھوٹے بیٹے کونال سنگھ کے ساتھ اپنی کل دیوی سلکن پور والی ماں ویجیہ سین کے دربار میں درشن کرنے کے لئے پہنچے سی ایم شیو راہ نے ویجیہ سین کے دربار میں شاردی نورادپری میں درشن کرنے آج شردھالیوں سے کوشل شیم پوچھا اور ان کا ابھی بادن سویکار کیا کئی شردھالیوں نے سی ایم کے ساتھ سیلکی بھی لی یہ نورادپری کا پابن پر چل رہا ہے فرما کے چرونوں میں یہی پراثنہ ہے کہ ہمارے گرنی بیدان سوچی ترکی سیہور جلے کی بدھر پردیس کی اور دیس کی جنتہ پر کرپا اور آسیر بات کی برسہ کریں تاکہ سب کا کلیان ہو سب سانند رہے سب سکھی ہو سب نیروگ ہو فرما ایسی سکت دے جنتہ پر چلتے رہے یہی ان کے چرونوں میں پراثنہ ہے سب کو نورادپری کی بہت بہت سکتا ہے پردیش کے گرمنتری آنٹو مرشاہ اشک نگر میں برامہر سماج کے سمیلر میں شامل ہوئے جہاں وہ برامہر مدداتاوں کو رجھاتے ہوئے دکھے سب سے بڑی بات یہ رہی کہ جس برامہر سمیلر میں آنٹو مرشاہ پہنچے تھے اس ویدان سوا کے کل برامہر مدداتاوں کا بمشکل دو پردیشت ویکتی ہی شامل ہوا آپ کو بتا دی کہ اشک نگر ویدان سبھا میں قریب چودہ ہزار برامہر مدداتا ہیں لیکن سمیلر میں بمشکل دو سو سے دھائیس سو لوگ ہی شامل ہوئے تھے اور اس دوران برامہروں کی ناراضی کے سوال کو بھی ٹال گئے برامہر بایا پا سے ناراض چل رہے ہیں بلکل نہیں چل رہے ہیں پوری ترے سے ساتھ ہیں جس پارٹی نے نمبر دو پہ بٹھالا ہے اس سے ناراض کیسے ہوئے تو پھر کیا بجائے ہے برامہر میں لوگ سوا میں بھی آیا تھا اس لیے اس وار مت رہو تو کیا بجائے ہے کہ اس وار کنیا اشکر مگر شکری تین جلوں سے کسی بھی برامہر کو برامہر سوا میں نہیں اتارا گیا تو بھی ابھی آرے والی یہ لسٹ ابھی آئی کھا کندریبانتی پردہ سنگھ پڑھیل بالاکھار کے دورے پر رہے پڑھیل نے پرسوالا ورہان صبح کے ہٹا اور پارہ سیونی ورہان صبح کے ڈاغر مالی مبیجے پی کارکرتہ سمجھر میں سمجھت گیا ساتھ ہی پرسوالا ورہان صبح پرتیاشی رام کشور کابرے کے سمجھن میں ووڈ کے لیے جنتہ سے اپیل کی وہیں کانگریس کی سوچی پر کانگریس پارٹی کمالنات پر جم کا نشان ہم نے نہیں کہا تھا کانگریس نے کہا تھا اور کمالنات جی نے کہا تھا کہ وہ چھو مہینے پہلے امیدوار گوشت کریں گے تو وہ تو پتیسے دن پہلے کر پائے لیکن ہم نے سوچن پہلے کر دیئے تھے کانگریس کی پہلی سوچی آنے کے بعد جس پرکار سے پورے راج میں آگ لگی اسے ڈھاکنے کے لیے وہ بچن پتر لے کر آئے لیکن اسی دن کمالنات جی نے اور ان کے بیٹے کے کپڑے پھارنے کا فیصلہ کر دیا پھر انہیں گیان دیا کہ من اور محنت سے اگر ایک نہیں ہوں گے تو اس ورہ ساتھ نہیں دیکھا کانگریس ابھی بھی من سے ایک نہیں ہے محنت ساتھ ساتھ دیکھتی نہیں ہے اور اس لئے کاغج پر ایک ہو سکتے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی اپنے اسی بکاس گریب کلیار اور محلہ سسکتی کرنے کے نارے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اکھنڈ بجائی کی طرف ہم آگے بڑھیں گے دو ہجار تین کی پرندر بڑھتی دو ہجار تیس میں ہوگی بڑھانپور میں تھاکو سورندر سنگھ کو کانگریس سے ٹکٹ ملنے کے بعد ان کا ورود بڑھتا ہی جا رہا ہے کانگریس کے تیس پارشدوں نے ورود سوروب ساموہی کی استیفہ دے دیا اور الپ سنکھک کو ٹکٹ دینے کے مانگ کی شوقت میدان میں پارشد دل نے ایک جڑ ہو کر الپ سنکھک باہولی سیٹ پر الپ سنکھک کو ٹکٹ دینے کے مانگ کی ہے کانگریس کے پردیش مہا سچو اجار گبنشی پور بیدھائی کے حامید کازی اور رویندر مہا جن کو تیس پارشدوں نے اپنی پت کا استیفہ سوپا تھا کانگریسی پارشدوں کو کہنا ہے کہ سورین سنگھ شیرا کانگریس کے پراتمک سلسے نہیں ہے سروے میں کہیں نام نہیں ہے پھر ٹکٹ کیوں ہم نے سورو سے اس ہنگھٹن کے ماتیم سے اور ہمارے سب کتنے پیوریس لوگ ہیں پارشدوں کے جاری ہے ہم نے عالف سہینک کا امیدوار کی ریمانڈ کیتے جس میں ہمارے ڈاکٹر فرید کاجی نوردین کاجی اور ہمارے رفیق وائی ان کا نام تھا ہماری مانگ یہ تھی کہ چونکہ ہمارے یہاں پہ سو لاک مسلم مت جاتا ہوئے تو اس کو متدہ جا رکھتے ہوئے ہمیں یہاں پہ مائنیوٹی کا امیدوار دیا جائے پارشد ساتھیوں نے چاہے عرب سمکے کو چاہے بھو سمکے کو سبھی نے اس بات کو لے کر اسٹیفہ دیا ہے کہ ایک ایسے ویکسی کو ٹکٹ دیا گیا ہے جس نے سب سے پہلے کانگریس سرکار گرانے میں اگریم بھومی کا نبھائی تھی جو سراث سبا میں کانگریس کا ساتھ نہیں تھا جس نے بھارسی انتہ پارٹی کی سرکار کو سمرسن دیا تھا اور دیر سال کے نگر نگم کے کارکال میں ایک بھی کسی پارشد کے لیے کام کرنے کا کام نہیں کیا اسی بیچ کانگریس نیتا تھاکو سرندس سنگھ شیرہ بھائیہ کا بڑا بھیان سامی آیا ٹکٹ ملنے کے بعد سے برہانپور میں ہو رہے ویروت پر انہوں نے کہا کہ کوئی ویروت نہیں ہے سب میری پریبار کے لوگ ہیں ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ کانگریس کی سرکار بنی تو میرا مہتپور رول رہے گا وہ پال سے برہانپور جاتے ہوئے جب فرین کھنٹ با پہنچی تو یہاں بڑی سنکھہ میں ان کے سمرت کو نے ان کا سواغت کیا مجھے کانگریس نے سکیت دیا آدھانے سونیا جی آدھانے راہل جی آدھانے پرانکا گانڈی جی آدھانے کاملنا جی آدھانے دکھویشن جی سوڑے والا جی آدھانے للوس جی اور بھول چتن سی سپپہ میں تھنگوات دینے جاؤں گا جی سوشواسوں میں کانگریس کو مجبوط کروں اب رہاں کو جلے کانو جلے کس نے بولا یہ با کبھی ہوئی دکھتا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کانگریس سرکار بنتی تو کیا رہو بہت مجبوط روڑ رہا کسانوں کے فیور کی بات کر رہا یوہ کی فیور کی بات کر رہا آگے بڑھتے ہیں مندسور زلے کی ملہار گڑھ ودھان صبح سیٹ پر کانگریس نے پرشورہ سوڈیا کو امیدوا بنایا ہے جس کے بعد سے شیاملال جوکچندر سمرتک ناراض ہو گئے انہوں نے جبکر ناربازی کی ٹکر بدلنے کی مانگ کی شیاملال جوکچندر کا کہنا ہے کہ ہم نے صرف نیتر تسے مانگ کی ہے کہ ٹکر پر پنر بچار کیا جائے آپ وضعاتے دوہزار آٹھ سے ملہار گڑھ ودھان صبح اسٹتو میں آئی ہے اور یہاں سے بی جے پی کے جگدیش دیوڑا تب سے لگتا ودھائق ہیں انہوں نے دوہزار آٹھ میں شیاملال جوکچندر کو ہر آئے تھا دوہزار تیرہ میں پھر سے شیاملال جوکچندر کو ہر آیا دوہزار آٹھارہ میں جگدیش دیوڑا نے پرشو رام کو یہاں سے شکست دی تھی دیکھیں نشجد طور پر ہمارے کانگریس پارٹی کے سبھی ورشت نیتاؤں نے ایک بار پونا میرے اوپر رشواس کیا ہے میں سبھی ورشت نیتاؤں کا آپ کے چینل کے مجھے ہم سے دنیوات گیاپیت کرنا چاہتا ہوں اور پارٹی نے مجھے یہاں پر امیدوار بنا کے پھیجا ہے لیکن ہمارے ہر شیٹ پر ہمارا امیدوار ہاتھ کا پنجا ہے میرا چہرہ ہو سکتا ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہر شیٹ پر ماننی کملنات جی چناؤں لڑ رہے ہیں کملنات جی کے چہرے پر ہم لوگ چناؤں لڑ رہے ہیں پچھلی بار پرشو رام جی سیزو دیا کا ٹکٹ گلت ہو گیا تھا اور ماننی کملنات جی نے اور راجہ صاحب ڈکلو جے سنگھ جی نے اور سارے ہمارے وریش شیرش نترت تو جو ہے ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹکٹ گلت ہوا ہے اور اس سمیں وہ بری طرح چناؤں ہوا رہا ہے جبکہ منصور جلے میں کسان آندولن ہوا اور کسان آندولن ہونے کے بعد بھی یہاں چناؤں ہوا رہے تھے سارے کاریکرٹا چاہتے تھے کہ اس بار سروے کے آدھار پر ٹکٹ ہو اور سروے میں آپ آشیے دے کریں گے کہ 88% میرے پکشے میں یہاں کے لوگوں نے سب لوگوں نے جو اپنا پکشے رکھا تھا دھار کی بدنابر بدانسوا سیر سے بی جے پی سے کانگریس میں آئے بھوار سنگھ شیخہوت کو ٹکٹ ملے کے بعد اب ان کا ورود بھی شروع ہو گیا ہے زلہ کانگریس کے محمد فری عبشیخ سنگھ ٹنکو بھوار سنگھ شیخہوت کو ٹکٹ دی جانے پر ناراض کی چتا رہی ہیں انہوں نے کھلے روپ سے بھوار سنگھ شیخہوت کا ورود کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی کا شیر سنیتر تو بدنابر کے ٹکٹ پر پونر بچار کا ٹکٹ پتلے یدھی اگلے تین چار دنوں میں ٹکٹ نہیں پتلا گیا تو وہ اپنے سمرتوں کے ساتھ کانگریس پارٹی چھوڑ دیں گے اور نردلی چناؤں لڑیں گے جی بلکل میں نردلی چناؤں بیرسیہ وزانسوا سے ٹکٹ نہیں ملنے سے آہت ہوکا کانگریس نے تھا رام بھائی میہر کئی گاڑیوں کے کافلے کے ساتھ بیرسیہ سے بھوپال پہنچے کاملنات کے منگلی کے باہر اپنے سمرتوں کے ساتھ پرتشن کیا کانگریس نے بیرسیہ میں جیشری ہری کرن کو پرتیاشی بنایا ہے کانگریس کارکرتاؤں نے پی سی سی چیف کاملنات کے منگلی کے باہر حرمان جی کے بھجن بھی گائے یہ میرا نیچ بیگت یہ میری بیکٹی کا تازتاتی میرے کام بھی آپ دیکھیں گے میں نے ہمیں سب بی جے پی جنتا میں کام کیا کھیتوں میں گیا ہوں یہ کسانیوں کے گہوں والے میں ننگے پیر بھی گیا ہوں کھیتوں میں کام کرا یہ میری بیکٹی کا تازتاتی میں نہیں کروں یہ بات اسے ہی کروں کہ کاملنات جی کہتے میں حلوان جی کا بھکت تو مجھ سے بڑا کوئی بھکت نہیں ہے بہت دھرم آستہ کا بیسے ہے ٹکٹ کا چھوڑا چڑھانا تھا میری بات ٹکٹ کا میری آستہ تھی میں تو بتایا چونکہ ہم بھجنگا رہے تو اسی ٹائم آپ کا ماہ ہی کہا گا ہے تو بتانا پڑا آپ کو اب آئیے مدی کی بات پہ دیکھیں میں لگا تھا جب سامان سیٹی دو جار تین میں جودرام جی ہمارے چھوڑنات میں تھے آج ہی وہ جنتا ہے ان سے جودرام جی سے حالان کی پائیٹی میں نہیں ان سے پوچھے گا کہ رام نے ان کے بدان سوا میں کام کرا کر نہیں میری اومنٹی نہیں تھی میٹی نائن بات سروے میں نام بلکل تھا سروے میں آپ دیکھتے تھے ٹکٹ کیوں گٹا پھر آپ یہ وہ جانے کیا کسی تھی کیا کر رہا کانگریس کمیڈی کا آل انڈیا جو کا چنافی ان نے کیا کر رہا وہ جانے نہیں تا جانے ہم تو بھی مانگ مانگنا ہے دیواز کے ہاتے گاؤں سے کانگریس نے بی جے پی سے آئے دیپک جوشی کو ٹکر دیا ہے جس کے بعد بروش شروع ہو گیا کانگریس جیتا لکشمی نان بندہ والا نے کانگریس کے سب ہی بدوں سے استفادے دیا انہوں نے پتر کے ذریعے اپنا بروش جتایا اور کمالنات پر جھوٹ بولنے کاروپ لگایا دیکھیں میرا استفادے پارٹی نے جس آجمی کو ٹکٹ دی ہے ماننے دیپک جوشی جی کو میرا ایسا سوچ ہے کہ ہم ان کو چناو نہیں جتا سکتے ہیں کیونکہ پورا سنگٹھن ان کے خلاف ہے چار دن پہلے بھی سارے لوگ استفادے جاری کر رہے تھے بیٹک رکھی تھی پھر نے سٹیٹمنٹ دی 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 تھی کہ میں چناو نہیں لڑ رہا ہوں بیٹک دن تھا لوگ اس کے پیچھے میرا یہ بول ادیش ہے کہ چناو کے پہلے کئی کلنگ کتنا ہو کہ انہیں کانگریس کا کام نہیں کیا تو ریجائنٹ میں نے آج اسی بیش ریجائنٹ کر دیا ہوں کانگریس بات کے لئے اور سارے پر روز ہیں دن دن سے کانگریس نے اپنا امیدوہ بدل دیا ہے پہلے لسٹ میں بی جے پی سے آئے افدیش نائک کو امیدوہ بنایا گیا ہے لیکن کل دوسری لسٹ میں ان کے جگہ راجندر بھارتی کو ٹکر دے دیا گیا اس کے بعد افدیش نائک سکتے میں ہے پرستدیاں کچھ ایسی رہی ہوگی میرے ساتھ جو بادہ ہوا تھا اس کو تو ماننی کم اللہ جی نے پورا کیا انہیں مجھٹ کر دیا اب کچھ پرستدیاں ایسی رہی ہوگی جس میں یہ بلدہ ہوا ہے تو اس کی سمکشہ کریں گے جانکاری لیں گے کہ کیوں ایسا ہوا ملوک کیا آپ نینڈائے رہے گا آپ جو نینڈائے پارٹی نے لیا ہے آپ اس کے ساتھ ہیں کہ غلط موگ آئے ہیں مانتے ہیں دیکھئے یہ تو سو ہمارے سمرتہ کارکرتہ تھے کریں اور ان کا یہ ادکار ہے کیونکہ آج میں یہاں پر ہوں بسم پرستدیوں میں انہوں نے لگاتار میرا ساتھ دیا اور پچھلے سال بھر سے تو پرسترم کی پراکاشتہ سارے کارکرتہ بندوق کر رہے تھے سمرتہ کر رہے تھے کل بھی ہم لوگوں نے بڑا کارکرم کیا ٹکٹ ملنے سے بڑا عصائے تھا بھارتی جنتہ پارٹی کی اس بیدان سوہ چیتر میں ہار نے شت تھی اب کارکرتہ جیسا تے کریں گے تتیہ ہمیں کانگریس کو جھٹکا لگا ہے کانگریس کے نسوچ جاتی بفاق کے پردیشوی سے یوجک بھانو تھاکر بی جی پی میں شامل ہو گئے وہ پچھلے دو بار سے بھانڈیر سے کانگریس کا ٹکٹ مانگ رہے تھے لیکن کانگریس نے پھول سنگھ مریعہ کو ٹکٹ دے دیا تھا جس کے بعد ناراض بھانو تھاکر گرہ منتری نوٹم اشاہ کے سامنے بی جی پی میں شامل ہو گئے کانگریس کے دوسری لسٹ کے بعد اسن توش تھم نے کا نام نہیں لے رہا دعویدار اور ان کے سمرتھک بھوپال پہنچ رہے ہیں کہیں اس تھانی نیتا کو ٹکٹ دینے کے مانگ ہو رہی ہے کہیں خوشت امیدوار کا بروت ہو رہا ہے کچھ لوگ سیوڑا اور پوی ویدھان سبھا سے بھی پہنچے اور اپنا بروت جتایا کانگریس میں ٹکٹ ویدھان کے بعد کئی چھتروں سے ویروت کے سور اُبھر کر سامنے آ رہے ہیں اور الگ الگ چھتروں کے نیتا اور ان کے سمرتھک پی سی سی پہنچ کر اپنا ویروت یہاں پر جتا رہے ہیں کہاں سے آئے آپ لوگ ہم بھوپال سے آئے کس کے لیے یہاں پر پکش میں چاموطہ سنگھ یادم جی کے لیے جو کہ پچھلا پرکے کے ابھی ویدھان سائے میں سب سے بڑے نیتا ہیں سوہی کانگریس کو جگھانے والے نیتا ہیں کاملہ سندیس یاترہ کے جن کے نیترک میں نکلے گی ہم ان دعویدار جن زیادہ دی کے سمرتھک ہیں یہ بتائیے کہ وہاں پہ کون سی سیٹ سے وہ دعویداری کر رہے ہیں سی بڑا ویدھان سب سے دعویداری کر رہے ہیں جو کہ پچھلی بار دکبیہ سنگھ جی نے کاملہ جی نے وہ پارٹی کے سیٹ سے انسا وعدہ کیا تھا کہ اگلی بار آپ کو لڑائیں گے ہر سروے میں چاہے وہ نیو چینل کا سروے ہو یا کانگریس کا سروے ہو وہ پرتامستان پہ جنتا کی پہلی پسند ہیں دیکھیں آپ سیوڑا ویدھان سب سے چھیتر کی تمام کارکرتہ جو ہے وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور دامودر سنگھ کے لیے یہاں پر ان کے سمرتھر میں ناری بازی کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اگر وہاں پہ ٹکٹ نہیں بدلا جاتا ہے تو یہ ویروت کے سر اور بیوگر ہو سکتے ہیں اچھیں گے وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اپنا درچکر آ رہے ہیں کس کے لیے آپ لوگ ٹکٹ کی مانگ کر رہے ہیں ��니یے ملیهے ٹکٹ اور کس کو چاہتے ہیں yeux کر رہے ہیں کونگریس کارلے میں کئی نیتا اور کارکرتا جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں اور کسی بھیکتی کو نیتا کو یہاں پہ ٹکٹ دیے جانے کی مانگ کر رہے تو یہ کہیں نا کہیں کونگریس کے لیے ایک بڑی چونو تھی بڑی مصیبت بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کی جو ناراض ہیں انہیں کس طرح ایسے کونگریس منانے کا کام کرے گی بیڈی جنلل سنجی نامدیف کے ساتھ یوزیٹین کے لیے بوپال سے واسو چورے بیدان سوچناو کے مدنے زربالہ غارزلہ الگ الگ جگہوں پر چیکنگ لگاتار وہاں پر جاری ہے جہاں چھو رہی ہے اور اس دوران ایم پی مہاراشت سیما اسیت رجی گاؤناکا پر چیکنگ دوران ایس ایس تی دل نے ایک کار سے تین لاکھ سنتانوے ہزار روپے زبط کیے اس کے بعد بیہر تھانا شیطر کے روندہ ٹولا میں ایف ایس تی دل نے ایک باہن باہن سے دو لاکھ ایک بیالی سیزار روپے نگت زبط کیے ہیں اور اس طرح کل چھ لاکھ انتالی سیزار روپے زبط ہوئے جاکوڑا کے سائیاں مار سکے نہ کوئی یہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی کھنوا میں ندی میں ڈوب رہے ایک پریوار کے لیے بھی دیو دودھ کی طرح اگر سکیو ٹیم پہنچی پوری ریپورٹ دیکھئے آپ اور مجھے دیجئے اجازت نمسکار کہتے ہیں سابدھانی ہٹی اور درگھٹنا گھٹی ایسا ہی کچھ ہوا کھنڈوا کی تیرث نگری اونکارشور میں یہاں کوٹی تیرث گھاٹ پر نہاتے سمیق 14 سال کا بچہ ندی میں ڈوبنے لگا بیٹے کو ڈوبتا دیکھ پتا بھی ندی میں کود گئے اور بچے کے چاچا بھی مدد کے لیے گہرے پانی میں اتر گئے لیکن ماسوم کو بچانت دور یہ خود بھی پانی میں ڈوبنے لگے اب تینوں کی ہی جان خطرے میں آ چکی تھی ڈوبنے سے ان کی موت ہو سکتی تھی لیکن کہتے ہیں نا ان سب ہی کے قسمت اچھی تھی ان کی مدد کے لیے SDER نگر سانک کے گوتا خور اور ناوک فوراں آ پہنچے اور تینوں کو ندی سے نکال کر بوٹ میں بیٹھا لیا گیا یہاں اتر پردیس کے چار لوگ نہ رہے تھے اس میں دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ایک پاپا تھے اس کے اور ایک چاچا تھے ایک دم سے ایک بچہ گہرے پانی میں چلے گیا جس کو بچانے کے لیے اس کے پاپا پوزے تو وہ بھی گہرے پانی میں چلے گیا اگر یہ ٹیم یہاں نہیں پہنچتی تو نشجت روپ سے بڑا حادثہ ہو سکتا تھا ریسکیو ٹیم دیو دودھ کی طرح اس پریوار کی مدد کے لیے پہنچی اتر پردیش کے رہنے والے اس پریوار نے ریسکیو ٹیم کا آبھار جتایا ہے اور پھر یہ پریوار جیو ترلنگ کے درشن کر اپنے شہر کے لیے روانہ ہو گیا آمیت جائسوال نیوز 18 کنڈبا